اسلام علیکم کیا چاہے دوستو امید ہے سب خیلی سے ہوں گے تو آج بات کرنی ہے یوکے ویزا پر دوستو یوکے ویزا ٹیکنیشن ہو الیکٹریشن ہو اکاؤنٹنٹ ہو مینجر ہو سیل کا ویزا لگا ہو آپ کا آرچیف کلرک ہو کوئی بھی ویزا ہو آپ یوکے کا ویزا ایزیلی گیٹ کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے آج میں یوکے پر ڈٹیل میں ویڈیو بناوں گا کون کون سی ریکوائرمنٹس رہی ہیں اس کے لیے جس سے پہلے میں بتا دوں میرا انسٹاگرام آئی ڈی سمیر ملوک 048 کے نام سے اور میرا کالنگ نمبر میرا انسٹاگرام آئی ڈی میرا کالنگ نمبر میرا آفیس کا اڈریس ڈسکرپشن میں آپ کو جا کے مل لے گا آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ جا کے میرا کالنگ نمبر بھی دیکھ سکتے ہو میرا انسٹاگرام آئی ڈی بھی مل لے گا وہاں پہ میں سارے ویزا اپلوٹ کر دیتا ہوں اور میرا آفیس کا اڈریس میں مل دے گا اچھا تو guys UK visa UK visa دوستو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بہت tough ہے لیکن دوستو UK visa tough نہیں tricky ہے اگر تو آپ کے پاس bank statement bank statement بھی ایک اہم role ادا کرتا ہے اور UK visa کے لیے bank statement ہی role ادا کرتا ہے اہم باقی اگر شہنین ویزا میں شہنین اپلائے کر رہے ہو کہ ہی میں بھی اپلائے کرو کسی بھی طرح کی bank statement چل دے گی لیکن UK visa کے لیے proper bank statement بنی ہونی چاہیے proper means کہ کس طریقے سے اس کی آپ کے سیلری ڈالیں میں بھی بتا دوں کہ کتنی bank statement چلے گی دیکھیں دوستو UK visa کے لیے 20,000 25,000 درم بھی bank statement ہے آپ کی enough ہے چلے گی لیکن depend کرتا ہے آپ کی کس طریقے سے transaction ہی ہے اگر آپ salary person ہو یا پھر آپ اکاؤنٹ آپ کے پاس partner کا visa investor کا visa کوئی بھی visa ہے آپ کو ایک الیدہ سے account open کر لو اگر salary person ہو تو salary वالا تو account چلے گا آپ کا ٹھیک ہے اگر تو آپ partner یا investor کا visa separate account personal account open کرو اور ایک fix amount وہ اپنے decide کر لو جو آپ نے monthly transfer کرنی ہے like اگر 15,000 درم آپ کا monthly partner کا visa یا investor کا visa 15,000 درم ایک fix amount رکھ لی وہ ایک personal bank statement میں ہر مہینے میں deposit کر دیا اور month کے last میں آپ کا جو ویڈرا ہوا ہے وہاں پہ 15,000 اگر چار پانچ ہزار درم یا پانچ سات آٹھ ہزار درم آپ نے اگر خرچ کیا تو کم سے کم سات آٹھ ہزار درم نو ہزار درم آپ کے پاس saving بھی ہونی چاہیے یہ آپ نے save کیا ہو اسی کے round about چھے مہینے تک آپ کا چلنا چاہیے یعنی کہ چھے مہینے میں آپ نے ڈالنے پیسہ اس کے اندر account کے اندر تو اور جو ویڈرا کروا رہے ہو ایک ہی amount کے round about ہونی چاہیے لائک اگر پانچ ہزار چار ہزار ڈال رہے ہو چار پانچ ہے اسی کے round about آپ نے ویڈرا ہر مہینے میں کروانے سے زیادہ یا اس سے بہت کم نہیں کروا گئے ایک چیز تو clear ہوگی اچھا اب deposit کتنا کروانا ہے account میں دیکھیں account میں جو deposit ہے وہ بھی آپ نے fix amount جو 15,000 رکھ ہے بس وہ ہی کرنی ہے اگر چار رکھنی یا پانچ رکھنی ہے it's up to you اتنی ہی کریں ایسا نہیں ہے ایک مہینے پہ پانچ ہزار آ رہی ہے اگلی مہینے پہ پانچ ہزار آ رہی ہے تیسرے مہینے پہ آٹھ ہزار آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا ویزا refuse ہو جائے گا fix amount رکھنی ہے اور نمبر تھرڈ پہ آپ نے کوئی extra transaction نہیں کرنی ہے even single ڈرم بھی آپ نے extra deposit نہیں کرنا اگر کر دیا ہے explanation نہیں دیا ہے ویزا سممٹ کروا دیا ویزا آپ کا ہے یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا اس کے علاوہ اگر سیلوی پرسن ہو سیلوی پرسن میں کیا ہے دوستو اسی طرح آپ کی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار درم سیلوی آ رہی ہے اوکے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں جا رہی ہے اور سیونگ ہونا شروع ہوگی اس کے علاوہ آپ نے اگر چار ہزار درم ہے تو دو ہزار یا پھر پانچ ہزار درم ہے دو ڈائی ہزار درم کے قریب آپ آپ منتھلی خرچ کر رہے ہو باقی ڈائی ہزار درم یا تین ہزار درم سیونگ میں جا رہا ہے good اب اسی طرح کرنے آپ نے اور اس کے علاوہ بیس ہزار درم جب آپ کا ہو جائے چھے مہینے بینک سٹیٹمنٹ چلا نہیں کیونکہ چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوتی ہے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے ویزا اپلائے کر سکتے ہوں ویزا کے لیے جو ڈوکومنٹ چاہیے وہ بتاتا ہوں میں چیز آگئے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ پھر ایک این او سی چاہیے جو آپ کی کمپنی سے ملے گا ایک ہوتل بکنگ فلائٹ ریزرویشن ٹرابل انچورس ویزا اپلیکیشن فارم اور ویزا ریکوست لیٹر ایک ڈے بڑے ایٹنری پلائن اور جسے آپ ویزا جس کے در آپ ساری چیزیں لگ دیتے ہو ڈے بڑے ڈے بڑے پلائن ہے اور ایک کورنگ لیٹر ہے یہ چیزیں آپ نے بنانی ہے اور سمیشن کروانی ہے اپنے اپلیکیشن سمیٹ کروانی ہے وی ایف ایس گلوبل کے تھرو تقریبا 15 سے 16 دن کے اندر آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کی جو فیز ہے وہ آن لائن ہی کٹنگ ہوگی اور بے شک آپ کا ٹرابل کیا ہوا ہے کسی کنٹری کا نہیں کیا ہوا آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں ویزا اپلائے کرسکتے ہیں فریش پاسکورٹ پر ہی ویزا مل لے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سیچویشن اچھی ہو کرنٹلی سیچویشن اچھی ہو ہم فریش پاسکورٹ پر ویزا اپلائے کریں تو بھی نہیں لے گا ادروائز سمٹائم ریفیوزل لگائیں تو وہ UK کی سب سے اچھی بات ہے وہ ایک ایک پوائنٹ کو ریز کر کے جب ریفیوزل لگاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیوں ہم ویزا ریفیوز کر رہے ہیں ان دوسرے کنٹریز کی طرح نہیں یہ ریفیوزل لگاتا کہ بتائی نے جیسے امریکہ ہے امریکہ ویزا پلائے کی ہے وہ بتائے گئے نہیں کہ ہم نے ویزا ریفیوز کیوں کیا اسی طرح اور بھی کافی کنٹریز ہیں لیکن UK آپ کو ضرور ریزن دے گا اگر ویزا ریفیوز کر دیا انہوں نے جو ریزن بتائی ہے اگر آپ اس کو کلیر کر کے اگین ویزا ڈالو گئے تو یہ آپ کو ویزا اگین دے دے گا میٹر نہیں کرتا آپ کی 6-7 ریفیوزل نہیں ہے جتنی بھی ریفیوزل لگی ہو یا یا UK سے لگی ہو میٹر نہیں کرتا یہ آپ کو اگین ویزا دے گا اور کسی بھائی کو نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی کس طریقے سے ویزا اپلائے کرنا ہے کیسے ہے تو ڈسکرپشن میں میرے آفیس کا ڈرس میرا کالنگ نمبر میرا انسٹرگرام آئیڈ ملے گا مجھ سے کونٹیکٹ کریں میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتا سکتا ہوں کیسے آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں دوستو UK کا ویزا اپلائے کرو ملے گا آپ کو اگر ٹرابل اسٹری دو چار کنٹریز کی ہے ویلنگوڈ تو گائز نیکس ویڈیو میں ملوں گا نری ٹوپک پہ خیال لکھیں اپنا دیکھیں اللہ حافظ